موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسمہ حسنہ کی یہ سطرہوی نشیست ہے اور اس نشیست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام الملک المالک الملیک یہ تینوں نام کتاب السنہ سے ثابت ہیں ان تینوں ناموں سے متعلق انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی المالک ہے اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا جیسے کہ اللہ تعالی نے صورت الحشر میں بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نام کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین الملک ہے اللہ رب العالمین مالک ہے مالک یوم الدین اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہر طرح کی عزت ہر طرح کی طاقت سبی طرح کا علم اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کی تصرفات اور پوری کائنات میں جو تدبیر ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس میں اکیلے ہیں منفرد ہیں ناظرین اے کرام اللہ سبحانہ وتعالی المالک ہے اللہ رب العالمین ہی المالک ہے اس پر ایمان ہونا چاہئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورة الزمر میں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ اللہ سبحانه وتعالی یہ تمہارا رب ہے پوری کائنات جو ملکیت ہے وہ اللہ سبحانه وتعالی ہی کے لیے ہیں اب اللہ سبحانه وتعالی کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہی ہوں کس کے دربار پر جا رہی ہوں اللہ سبحانه وتعالی کو چھوڑ کر کس کو معبود بنا رہی ہوں اللہ سبحانه وتعالی ہمارا معبود برحق ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین المالک ہے اللہ رب العالمین الملک ہے اللہ رب العالمین الملیک ہے قرآن مجید میں ان سبھی ناموں سے متعلق اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی المالک ہے قیامت کے دن خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے اس کا اظہار فرمایا ایک حدیث مبارکہ ہے سعی بخاری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا القیامت کے دن کہیں گے کہ میں بادشاہ ہوں اب دنیا کے بادشاہ کہاں ہوں اللہ سبحانہ وتعالی مالک ہے یعنی خصوصی طور پر قیامت کے دن اس کا اظہار فرمایا رب العالمین نے اس لئے کہ اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو حکومتیں دیتی ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہوں اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو حکومت دیتے ہیں اس سے راضی ہونے کے دلیل نہیں ہے اس کو بڑا بنانے کے دلیل نہیں ہے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی ہوتے ہوئے ان پر کسی اور نبی حکمرانی کی اور زندگی پر ان کو حکمرانی نصیب نہیں ہوئی لیکن انبیاء علیہ السلام اپنے مشن میں بھی کامیاب تھے اور اعزاز اور شرف اور سعادت میں بھی اس سبوں سے آگے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو حکومت دی ہیں تو وہ ایک مومن خصوصی طور پر ایک نبی سے بڑھ کر ان کا مقام ایسی بات نہیں ہیں اللہ رب العالمین ایک کافر کو بھی حکومت دیتے ہیں ایک مسلمان کو بھی حکومت دیتے ہیں اللہ کی شان ہے اللہ تعالی نے سورة عالی عمران میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں وہ حکومت دیتے ہیں اللہ تعالی ایک کافر کو بھی حکومت دیتے ہیں اور مسلمانوں پر حکومت دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اختیارات میں سے اللہ تعالی نے سورة الفاطر میں بیان فرمایا اللہ تعالی نے سورة الفاطر میں بیان فرمایا فمن کفر فعلیہ کفر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جو تم میں سے کسی کو حکومت دیتا ہے سربراہی دیتا ہے اور اگر وہ کفر کرتا ہے تو اس کا کفر اسی پر ہوگا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان سے خوش ہم اللہ تعالی کسی کو غریب کسی کو مالدار کرتے ہیں ویسی ہی کسی کو محکوم اور کسی کو حاکم بناتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی اختیارات میں سے ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی انہوں نے کہا جیسے کہ سوری یوسف بھی اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا اللہ نے آپ کو حکمران بھی بنایا یہ حکمرانی ایک زائد اعزاس والی بات ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جو نبوت عطا فرماتے ہیں وہ سب سے عظیم نعمت ہے رب العالمین کی ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی ہیں یہ خصوصی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمرانی اور ملکیت جو پوری کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالی دکھائیں گے واضح کریں گے اور جن لوگوں کو دنیا میں چھوٹی سی حکومت دی تھی ان کے سامنے رب العالمین کہیں گے جیسے کہ صورت الحج میں ہم آج کے دن سبھی طرح کی حکمرانی رب العالمین کیلئے ہے اس لئے کہ دنیا میں جزوی تو پر بھی کسی کو رب العالمین حکومت دیتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے سورة یاسین میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنی پاکی بیان فرمائی کہ سبھی طرح کی ملکیت اللہ رب العالمین کیلئے ہیں اللہ تعالی نے سورة الملک میں بیان فرمایا ایک سورہ ہی ہے سورة الملک اور اس کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تبارک اللہ بیدیہ الملک وہو علا کل شئن قدیر سبھی طرح کی ملکیت اللہ رب العالمین ہی کیلئے ہیں ناظرین اکرام وہ چیز یا وہ ذات وہ انسان یا کوئی بھی شہم کیسے معبود ہو سکتے ہیں بیان فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے علاقے سے اور کو معبود بنا لئے ہیں انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا وہ خود پیدا کیے گئے ہیں دوسروں کے لئے تو بہت دور کے بعد اپنی ذات کے لئے بھی نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نخصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی کی زندگی کا نہ کسی کی موت کا نہ دوبارہ پیدا کیے جانے کا کسی کا کوئی اختیار نہیں بھلا وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حقیق ایمانوں میں مالک ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے ہمیں یہ رہنمائی فرمائیں کہ اس دعا کو بقصد پڑنا چاہیے اس کی بڑی فضلتیں آئیں ہیں اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں روکتے ہیں اسی اختیارات رب العالمین کے ہیں اسی لئے اللہ ہی کے عبادت ہونی چاہیے اسی کے دین کو خبول کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کے آسمائی و حسنہ کو اس کے صفات علیہ کو پڑھنیں اور اس کو اپنی زندگی ملانے کی توفیق اطاف فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں